اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے لیں جی ایک اور ولوگ آگیا ہے آپ سب کے لیے آج کا ولوگ جو ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لون کے ڈریسز کی جو ہے وہ ڈیزائننگ شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ چھوٹی سی اپنی روٹین شیئر کروں گی تو چلیں جی ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ابھی جو ہے نا وہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور آج میں امی کے گھر جانے والی تھی اچھا پہلے نا مصطفیٰ سے پہلے میں امی کے گھر کافی جلدی جلدی چلی جاتی تھی کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی تو اتنا کچھ کرنا نہیں ہوتا تھا بس میں خود تیار ہو کے تو چلی جاتی تھی لیکن خیر سے جب سے مصطفیٰ آیا ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹی چیزیں کرنا اس کو فریش کرانا اس سب میں نا اتنا سارا ٹائم چلا جاتا ہے تو مجھے جاتے جاتے ہی نا دس سے گیارہ تو بجی ہی جاتے ہیں ایزی لی ورنہ پہلے اٹنا ہوتا تھا ناشتہ بنانا ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ اور پھر وہیں کر کے تیار ہو کے میں چلی جایا کرتی تھی لیکن بچے کے بعد نا آپ کی روٹین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی میری اس بات سے ضرور ریلیٹ کریں گے چلو 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 نا سیدھی طریقے سے چلو دیکھو ماما چلو جلدی جلدی چلو جلدی جلدی بابا کے پاس خیر خیر جی بس میں امی کے گھر آگئی تھی اور آج جو ہے نا وہ میری بہنوں کے یہ کچھ ڈریسز سٹیچ ہو کے آئے ہوئے تھے وہ مجھے دکھا رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھا خیر یہ جو ہے نا یہ جے ڈاٹ کا ڈریس ہے اور اس کے ساتھ لون کا ہی دوبتہ تھا جو جنرلی پرنٹ ہوتا ہے نا یہ اس طریقے کا ہے اس کے نا جو دامن اور چاک پہ اس طرح کی شٹل لیس لگی ہوئی ہے اور اس کا جو گلہ ہے نا وہ آپ لوگ دیکھ لیں اوپر سے بین ہے اور بین کے سامنے جو ہے نا وہ تین اس طرح کے بٹن لگے ہوئے تھے اس کے بعد یہ سیکنڈ ڈریس ہے اس کا یہ دوبتہ دوبتے کا کلر بڑا پیارا تھا یہ ویڈیو میں نا کچھ اور ڈیفرنٹ سا ہی کلر لگ رہا ہے لیکن لائف دیکھنے میں اس کا کلر بہت پیارا تھا اس کے بعد جی یہاں پہ یہ آپ لوگ سکرن شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس جگہ پہ اس کا جو گلہ ہے نا وہ بھی بین والا ہے اوپر سے جو ہے وہ فل بین آ رہی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ جو شٹل لیس ہوتی ہے وہیں لگی ہوئی ہے درمیان میں جو بٹن ہوتے ہیں وہ لگی ہوئے ہیں اور یہ نا لمبی لمبی اس طرح سے دو لیسز لگی ہوئی ہیں اور تھوڑی سی پائپنگ نہیں ہوئی ہوئی بس جو پٹی ہے نا کپڑے کی وہیں ہی لگی ہوئی ہے اور اس کے جو بازو ہے نا وہ جو چوڑے پٹے والی شٹل لیس ہی ہے لیکن چوڑے پٹے والی ہے نا وہ لگی ہوئی ہے سمپل بازو کیا گئی اس کا ڈیزائن بھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد جی یہ امی کا ڈریس تھا اچھا وہ جو دو ڈریس میں نے آپ کو پہلے دکھائے نا وہ جے ڈوٹ کے تھے اور یہ والا ڈریس جو ہے نا یہ نشات کا ہے اور آج کل میرے خیال میں برینڈز پہ کافی اچھی سیل بھی لگی ہوئی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد جی یہ اس کے بازو ہیں بازو پہ پہلے سیڑھی لیس اور آگے جو ہے نا وہ چھوٹی جو ہے وہ شٹل لیس لگی ہوئی ہے اور اس کا جو گلہ ہے نا وہ اس طریقے کا کچھ بنا ہوا ہے گول گلہ گلے پہ بھی چھوٹی چھوٹی باریک سی جو ہے نا وہ لیس لگی ہوئی ہے اور اوپر سے گول ہی ہے اور درمیان میں چھوٹا سا بلکل کٹا رہا تھا اور نیچے بھی بلکل جیسے بازو بنے ہوئے ہیں نا دامن بلکل سیم ویسے بنا ہوا ہے شٹل لیس اور سوری درمیان میں سیڑھی لیس اور نیچے شٹل لیس اس کے بعد یہ والا ڈریس ہے یہ اب مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کسی برینڈ کا ہے یا پھر لوکل مارکٹ سے لیا ہوا ہے انہوں نے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ اس کا بڑا مزے کا تھا اور بلک کلر میں تو ویسے ہی کپڑے نا بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کوئی کلر اٹریکٹ کرے نہ کرے بلک کلر نہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں اس کے بعد اس کے جو بازو ہیں بازو کے آگے اس طرح آرگینزا سے فریل بنی ہوئی ہے اچھا اس طریقے کے بازو میں نے بھی بڑے پہنے ہیں نا لیکن اس طریقے کے بازو اسے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے کام بلکل بھی نہیں کر سکتے تو جو گھر کے کپڑے ہیں نا اس کے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ سمپل سے ہی بازو رکھوائیں جس طرح پہلے آپ کو دکھایا ہے اور اس طریقے کے بازو نہ رکھوائیں ہاں کہیں آنے جانے کا جو ڈریس ہوتا ہے نا اس کے ہم لوگ رکھوائیں اور لگتے بھی بڑے پیارے ہیں اس کے بعد جی خیر آج امی کے گھر جو ہے نا وہ کریلے گوشت بن رہے تھے کیونکہ ابو آئے ہوئے تھے اچھا میرے ابو نا وہ جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف سیٹی ہوتے ہیں اور کریلے گوشت وہ بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ہم سب کو بھی اچھی لگتی ہے یہ ایک ایسی سبزی ہے نا جو سب کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو اسی لیے نا کریلے گوشت بن رہے تھے ورنہ کوئی بھی چیز بنا لو نا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی نخرہ تو نکل ہی آتا ہے تو بس یہی سبزی ہے ایک واحد سبزی ہے جو اچھی لگتی ہے اچھا مجھے نا موصلی گرمیوں کی سبزیاں جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں سردیوں کی سبزیوں سے پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گرمیوں میں بھی انڈیاں یہ کریلے اس طرح کی سبزی میں نا زائیکہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد یہ پکوڑے بنائی ہوئے تھے وہ میں نے کھائے اچھا رمضان کے بعد نا آج میں پکوڑے کھا رہی تھی اتنے ڈیز کے بعد اتنا اچھا لگ رہا تھا نا کھا کے رمضان میں تو ڈیلی ڈیلی ہم لوگ بس کھائی رہے ہوتے ہیں پکوڑے اس کے بعد جی بس میں گھر آگئی تھی شام میں جلدی ہی گھر آگئی تھی پہلے دادی ماں کے گھر گئی تھی ان سے مل کے پھر گھر آگئی تھی کیونکہ آج کل میری دادی ماں کی تبد بھی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو ان کے لیے ضرور دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اس کے بعد جی بس ابھی جو ہے نا وہ بھنڈی جو ہے وہ کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو پہلے میں نے سوچا تھا اس کی سبزی بنا لوں گی نارملی جیسے ہم لوگ بھنڈیو کی سبزی بناتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ جلدی والا کام کرتی ہوں شام کا ٹائم تھا نا تو میں نے سوچا میں ان کو نا فرائٹ بنا لیتی ہوں اور یہ والی ریسی پی نا آپ لوگ ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا اچھا اس ریسی پی کے لیے نا جو بھنڈیاں آپ بنائیں نا ان کو آپ لمبا لمبا درمیان میں بس ایک کٹ لگائیں مطلب ایک بھنڈی کے دو پیسیز کر لیں یہ تو اب بس اس طرح سے کٹ تھی تو میں نے بس بنا لی اس میں میں نے نا ریڈ میچ نمک حلدی اور جو دھن سوری گرم مسالہ پاورڈر ڈال لیا تھا ہون جی یہ کیسے چلتا ہے کیسے چلتا ہے کیسے چلتا ہے کیوں کرتا ہے ایسے کرتا ہے کیسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے چلائیں اس کو چلائیں ادھر دکھو اس کو چلا دیں ادھر سے ادھر سی اس کو بولو اسے ایک منٹ اب چل گیا اس کے بعد جی سارے مسالے لگا کے نا میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے بھنڈیوں کو رکھ لیا تھا تاکہ مسالے اچھے سے جو ہے نا وہ بھنڈی پے اندر تک چلے جائیں اور اس کے بعد نا میں اس میں بیسن ایڈ کروں گی اچھا آپ لوگوں کے پاس اگر بیسن نہیں ہے نا تو آپ لوگ اس میں میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس پہ بھی اس سے بھی نا اس میں کرنچی پن اس طرح آ جائے گا نا لیکن بیسن ایڈ کرنے سے تھوڑا سا ہیلڈی آپشن ہو جاتا ہے میدہ انسان جتنا بھی ایوائٹ کرے تو کم ہی ہے اچھا خیر یہ ساری باتیں تو میری چلتی رہیں گی سب سے پہلے نا میں ان لوگوں کا دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جو میری پچھلی ویڈیوز پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں آپ کا کونٹنٹ اچھا لگتا ہے تو یقین کریں اس طرح کا کوئی ایک بھی کمنٹ آ جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ محنت انسان کی وصول ہو گئی ہے نا تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ انہیں سیکھنے کو ملتا ہے باقی نا ایک مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا یہ جو اون رکھا ہوا ہے نا جو پہلے اون ہم نے جس طرح سے رکھا ہوا تھا نا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سامنے کی طرف تھی تو اس طرح پتہ کیا ہوتا تھا اس طرح نا کوئی بھی چیز اٹھانے سے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا کیونکہ بلکل اولٹ ہو جاتا تھا اون کا جو ڈور ہے نا وہ اولٹ سائٹ سے کھلتا تھا تو اسی لیے نا اون کو ٹرن کر کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے تو یہ والی بات تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نا اور جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں مجھے سجیشنز دیتے ہیں نا تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جی خیر بس یہاں پہ نا میں نے گھی ڈال لیا تھا چاہا آپ لوگ آج نوٹ کر رہے ہوں گے موسٹلی میں نا آئل میں ہر چیز جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوتی ہوں لیکن یہ جو بھنڈی ہے نا آپ لوگ ایک پر گھی میں فرائی کر کے اس کو دیکھئے گا انہیلتی آپشن تو ہے لیکن اس سے نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گھی میں فرائی کرنے سے نا تو ایک پر اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بیسن لگا کے بھی نا میں نے اسے تقریباً دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد بس ہلکا سا آپ لوگ دیکھیں آئل گرم ہونے کے بعد نا مطلب گھی گرم ہونے کے بعد میں اس کو ہلکا سا نا صرف ٹچ کر رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر سے مسالہ جو ہے نا وہ بالکل بھی اترے نا خیر یہاں پہ ساری بینڈیاں فرائی ہو گئی تھی درمیان میں مصطفیٰ رونے لگ گیا تھا میں اس کے پاس چلی گئی تھی تو میں نے ریکارڈنگ پھر آف کر دی تھی اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا جو ہے نا وہ ثابوت آنا بن رہے جو ساتھ آپ کو ایک پتیلی نظر آ رہی ہے نا تو خیر یہاں پہ جی بس اب تقریباً تقریباً جو ہے نا تقریباً کیا بس ساری میری بینڈی جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی تھی اینڈ میں میں نے اس میں نا چاٹ مسالہ سپرنگل کر لیا تھا اچھا چاٹ مسالے سے بھی نا کسی بھی چیز میں ڈالو نا اتنا اچھا سا مزز کا ٹیسٹ آ جاتا ہے سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی تھی آپ لوگ ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کہ آپ کے گھر والوں کو کیسی لگی ہے نا یہ والی بھنڈی کی ریسیپی اچھا خیر ابھی جو ہے نا ابھی بس رات کا ٹائم تھا میں چائے پھیری تھی ادھر اور اس کے بعد جی میں ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ نیکس ٹی پر شوٹ کر رہی ہوں آج میری نانی ماں اور مامو آ رہے تھے انہوں نے مطلب بچانا کی بس پتہ چلا نا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو یہاں پہ جلدی سے پھوپوں نے پہلے صبح اٹھ کے میٹھا بنا لیا تھا یہ انہوں نے شیر خورمہ بنایا ہوا تھا میں نے نا کوئی بھی خاص اس دن ولوگ نہیں کیا بس چھوٹے چھوٹے جو بھی ریکارڈ کی ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا نانی ماں کو بہت زیادہ نا سمپل کھانا پسند ہے میری نانی ماں کو تو میں سوچ رہی تھی کیا بناوں کیا بناوں تو پھر میں نے سوچا میں نا چکن پلاؤو بنا لیتی ہوں کیونکہ چاول تو ایک ایسی چیز ہے نا جو سب کھا لیتے ہیں معموم بھی بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر میں آلو چکن کا میں نے سوچا سالن بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ بھی سب کو ہی اچھا لگتا ہے اور آلو چکن کا جو سالن میں بنا رہی ہوں نا اس کی ریسی پی شیئر کی ہوئی ہے میں نے ویڈیو کے انڈ میں بھی اس ویڈیو کے انڈ میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ایک نا پرفیکٹ ریسی پی ہے آلو چکن کی آپ لوگ وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلاو کی ریسی پی ویسے میں نے بہت پہلے اپنے چینل پہ نا شیئر کی ہوئی ہے لیکن میں سوچ ہی ہوں ڈیٹیل میں نا پلاو ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میرا فیمس پلاو ہے اور سب کو بہت اچھا لگتا ہے نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے ولاغز میں بہت کچھ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں کے سیئر ریلیٹی ہیئر کیر ریلیٹی سکن کیر ریلیٹی تو ابھی تک آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہوئے نا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پہ آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے گی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا ہاؤس فائی کی کیا ایک نارمل سی سیمپل سی لائف روٹین ہوتی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی مجھ سے شیئر کر دیں خیر یہاں پہ نا میں جلدی جلدی میں اتنا سارا کام کرتے جاری تھی بس جو جو مجھ سے ریکارڈ ہو سکا نا وہ میں نے کر لیا کیونکہ ایک تو مامو کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے مطلب ان کو ظاہر سی بات ہے پیچھے جا کے پھر بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے ہو کے نا پھر میرے گھر آنے والے تھے تو اس لیے نا بس تھوڑی سی دیری انہوں نے بیٹھنا تھا تو میں جلدی جلدی کام کر رہی تھی اور پتہ ہے آج کیا ہوا آج نا اور جس دن جلدی ہونا اس دن خاص طور پر ایسا ہوتا ہے آج نا سیلنڈر ہی ختم ہو گیا درمیان میں ہی سیلنڈر ختم ہو گیا نا گیس کا کیونکہ ہماری سائٹ پہ جو ہے وہ سوئی گیس تو ہوتی نہیں ہے ہم لوگ سیلنڈر ہیوز کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بتا نہیں چلتا درمیان میں ختم ہو جائے نا تو اس وجہ سے بھی مجھے لیٹ ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے زیادہ جو ہے وہ ولوگ ریکارڈ نہیں کیا یہاں پہ سارے برطن شرطن سب کچھ لگا دیا تھا ٹیبل پہ اور جی بس اسے کے ساتھ میرا ولوگ بھی آج کا اینڈ ہونے کو آتا ہے ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چلنج ملتیوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ